اسلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم قبروں کی سرخیوں سے پاکستان مذہبی جماعت کے کارکونوں کا دھرنا جاری لوگوں کو مشکلات کا سامنا اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق لاپتہ افراد سے متعلق تفصیل فراہم نہ کیے جانے پر عدالت عزمہ کی بڑھمی بے گناہ شخص کو حراست میں نہیں رکھا جانا چاہیے جج کے ریمارکس اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کومرس کی ایکزیکٹی باڈی کا اجلاس دو طرفہ تجارت کے فروغ پر توجہ کی ضرورت ہے تاجروں کی رائے اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق باجور ایجنسی میں سردی چوکی پر حملہ دو فوجی علکار حلاق جوابی کاروائی میں دس عزقریت پسند مارے گئے میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد جنوبی ایشیا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے منیلا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم سے ملاقات کی اور کہا کہ بھارت اور امریکہ ایشیا کے مستقبل کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں میں ہوں نئی دہلی سے سوہی لنجوم اور دوسری اہم خبروں میں ایران اور اراغ کے سردی علاقے میں اتوار کے شب آنے والے شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد تین سو سے پڑھ گئی ہے اور ٹھائی حسار کے قریب زخمی ہیں جبکہ درجنوں افراد اب بھی منظم ہونے والی امرتوں کے تلے تبے ہونے کا خدشہ ہے سعودی قیدت میں اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ وہ یمن میں بعض ہوائی ڈنوں اور بندرگاہوں کو پھر سے کھول رہا ہے تاکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو وہاں پہنچایا جا سکے سعودی عرب نے ان ریپورٹوں کی تردید کی ہے کہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود اپنے ولی اہد بیٹے محمد بن سلمان کے حق میں تخت سے دست پردار ہو رہی ہیں اور امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پیر کروز ایشیا بیرل قائل کرانماؤں کے ساتھ ملاقاتوں میں سیکیورٹی میں تعاون اور تجارتی تعلقات مزید بہتر کرنے پر بات کی ہے اور لبنان کے وزیراعظم سعود حریری نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بہت جلد آئندہ چند دنوں میں سعودی عرب سے واپس لبنان پہنچائیں گے اور اتوار کروز سالانہ دوبئی ائر شو کا آغاز ہوا جس موقع پر ملک نے اپنی قومی ائر لائن ایمیریٹس کے لیے بوئنگ کمپنی سے پندرہ اشاریہ ایک ارب ڈالر کی لاغت پر دس ڈریم لائنر سیون ایٹ سیون تیارے خریدنے کا اعلان کیا خبریں اب تفصیل کے ساتھ مذہبی گروپ تحریک لبیک کے حامیوں نے ملک کے وزیر قانون کے استیفے کا مطالبہ کرتے ہوئے گزشتہ ہفتے اسلامباد میں داخلے کے مرکزی راستے کو بند کر دیا تھا ان کا دھرنا جاری ہے اور اس دھرنے نے دارالحکمت میں لوگوں کی معمول کی زندگی کو کس طرح متاثر کیا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اسلامباد سے محمد اشتیاخ کی ایک ریپورٹ مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکن اور حامی گزشتہ بودھ سے اسلامباد کے مرکزی داخلی راستے پر دھرنا دیئے بیٹھے ہیں راولپنڈی اور اسلامباد کے درمیان مرکزی شہرہ پر واقع فیضاباد پلکوں مظاہرین نے چاروں طرف سے بند کر رکھا ہے جس سے طالب علموں روزگار کے لیے جانے والے افراد حتیٰ کے مریضوں کو بھی اسپطالوں تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے اس دھرنے میں ایک اور تنظیم سنی تحریک کے کارکن بھی شامل ہیں ایک عام شہری محمد ممنون عباس اور تاجر صدام عباسی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی زندگی اس صورتحال سے بوری طرح متاثر ہوئی ہے راستے میں آ رہے ہیں کوئی جگہ نہیں ہمیں مل رہے ہیں وہاں سے بھی راستے بند ہیں سے بھی راستے بند ہیں کہ آپ تماشا بنائے ہیں لوگوں نے آر جگہ پہ ہمارے در ادھر 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 یونیورسٹریاں چال رہی ہیں نا کچھ اور ادھر پورا پاکستان نے بند کیا ہوا ہے تو یہ کچھ کرنا چاہیے در غریب لوگ زلیل ہو رہے ہیں ہم لوگ بھی گھنٹے سے چال رہے ہیں نا کوئی در آل نکل رہے ہیں بس راستے بند کی ہیں لوگوں نے دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جب راستے بند ہوتے ہیں تو مرکیٹ میں چیل قدمی ہوتے ہیں کسٹمر آتا ہی نہیں عطابیہ تو بہت کم آتا ہے لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں کاروباری لحاظ سے تو بہت برے حالات ہیں اعتجاجی ریلی میں شریک رہنماؤں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں کی گئی مبینہ تبدیلی پر سب سے پہلے وزیر قانون زائد حامد کو منصب سے الگ کرے تو پھر بات چیت کی جائے گی لیکن حکومت میں شامل عددار اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہتے آئے ہیں کہ حلف نامے میں تبدیلی کی نشاندہی کے فوراں بعد ہی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر ایک ترمیم کر کے پرانے حلف نامے کو بحال کر دیا تھا اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ جس مبینہ تبدیلی کی نشاندہی کی گئی وہ ایک کلیریکل غلطی تھی راستے بند کرنے پر شہریوں کی طرف سے اب تک اعتجاج کرنے والی تنظیم کے قائدین کے خلاف کئی پولیس ایف آئی آر درج کروائی جا چکی ہیں لیکن ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تحریک لبے کے ایک مقامی رہنما محمد افضل قادری کہتے ہیں کہ ان کا اعتجاج پرامل ہے اور یہ ان کے مطالبات منظور ہونے تک جاری رہے گا ان لوگوں نے جان بوجھ کر ملک میں افرہ طرفی پھیلانے کے لیے ختم نبوت کے معاملے کو چھڑا ہے اور ہم لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کے لیے ان لوگوں نے مجبور کیا ہے ورنہ اس سے پہلے تو یہ سب لوگ اپنی زندگی میں اپنے اپنے معاملات میں مصروف تھے تو انشاءاللہ ہم یہاں بے بیٹھے ہیں جب تک کہ جو وزیر قانون ہے اس کو معتل نہیں کیا جاتا دھرنے کے باعث عوام کو درپیش مشکلات کا سرکاری ادارے نیشنل کمیشن فر ہیومن رائٹس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے جواب طلب کیا ہے تہم شہری اس سے مطمئن نظر نہیں آتے جن میں سے ایک محمد افتخار بھی ہیں سموٹو ایکشن لے لیں کہ کم از کم پبلک کی بہتری کے لیے کرنے ہیں سپریم کورڈ کو اسلام آباد کی ہائی کورڈ ہے ان کو دیکھنے چاہیے کہ کتنی مشکل میں لوگ ایک خاص سر پر اس ٹیم جنہی کے کورڈ کو بسیئن کرنے جائے اگر کوئی گوھرمٹ کرتی ہے تو اس پر الزام لگ سکتا ہے یہ کورڈ کو چاہیے اس ٹیم یہ پیفاقی وزیر داخلہ احسان اقبال کہہ چکے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے تہم تاحل اس سلسلے میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے محمد اشتیاق ویسف امریکہ اسلام آباد باجوڑ ایجنسی میں پاکستان کی ایک چیک پوسٹ پر سرحت پار افغانستان سے آنے والے جنگجیوں کے حملے میں ایک کیپٹن سمیت دو پاکستانی سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور چار دوسرے زخمی ہو گئے ہیں پشاور سے ریپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے افغانستان کی سرحت سے ملح پاکستان کی قبائلی علاقی باجوڑ ایجنسی میں سیکیورٹی پورسز کی ایک چوکی پر اسکریت پسندوں کے حملے میں پاکستانی پوچ کے ایک افسر سمیت دو آلکار ہلاک اور چار زخمی ہو گئے ہیں پاکستانی پوچ کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے پیر کو جاری ایک بیان کے مطابق سیکیورٹی پورسز کی جوابی کاروائی میں دس ایسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں بیان کے مطابق ایسکریت پسندوں نے اتوار کی شب سرد پار سے باجوڑ ایجنسی کے سردی علاقے میں قائم چوکی پر حملہ کیا حملے میں پاکستانی پوچ کی کیپٹن جنید حفیظ اور صفائی رحیم ہلاک ہو گئے حملے میں زخمی ہونے والے چار آلکاروں کو ایجنسی ایٹ کارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی ناشو کو پیشاور منتقل کیا جا رہا ہے چند روز قبل بھی سرد پار افغانستان سے ازکریت پسندوں نے خیبر ایجنسی کی ایک دور اپتادہ علاقے وادی راجگال میں امن لشکر کے رضاکاروں کی ایک چوکی پر حملہ کیا تھا جس پر جوابی کاروائی میں دو عملہ اور ہلاک ہو گئے تھے پاکستانی حکام کا موقف رہا ہے کہ افغانستان کی سردی علاقوں میں افغان حکومت کے عملداری نہ ہونے کی برابر ہے جس کا ازکریت پسند فائدہ اٹھاتی ہیں پاکستان افغانستان کے ساتھ اپتی سرد پر بار بھی لگا رہا ہے جس کی افغان حکومت سخ مخالف ہے پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ دیشتگردوں کی سرد پار نکل و حرکت کو روکنے کے لیے سرد پر بار لگائی جا رہی ہے شمیم شاید وائس آف امریکہ پیشاور افغانستان کی تجارتی وفد نے پاکستان کا دورہ مکمل کر لیا ہے اس بارے میں ہمارے ساتھ ہی محمد اشتیاخ کی ایک ریپورٹ پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کومرس کی ایکزیکٹیو بارڈی کے اجلاس میں دونوں ملکوں کے تاجروں نے کہا ہے کہ دو طرفہ تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے واضح رہے کہ خان جان کی قیادت میں افغان وفد نے کراچی میں منقضہ ایکسپو پاکستان نمائش میں شرکت کی اور اس موقع پر دونوں ممالک کی مشترکہ چیمبر آف کومرس کی ایکزیکٹیو کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کومرس کے سابق صدر زبیر موٹی والا نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤں کے سبب دو طرفہ تجارت میں گزشتہ دو برسوں کے دوران تیزی سے کمی آئی ہے ایک تو یہ ہے کہ trade پہنچ گیا تھا 2.7 اور کچھ calculations سے اسے بھی زیادہ لیکن اب وہ جانے it is down to 1.5 یہ ایک سال میں ہوا ہے دو مددہ بھی کچھ time میں نہیں ہوا سال ڈیڑھے سال میں ہوا ہے یہ 1.8 بہت بڑی کمی ہے جو تقریبا آپ سمجھے 40% کام ہو گیا ہے تو یہ جو ہے نا یہ اس سے جو نا وہ بڑا بڑا معاملہ ہے اس کو جو نا دیکھنے کی بہت ضرورت ہے اور ہم اس کو critically دیکھ رہے ہیں کہ کن کن areas میں کیا کیا reductions آئی ہیں مشترکہ چیمبر آف کومرس کے ایک بیان میں کہا گیا کہ افغانستان کی ایران کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوا ہے جبکہ پاک افغان تجارت کے حجم میں کمی آئی ہے بیان کے مطابق افغان وفد کے سربراہ خان جان نے کہا کہ حالی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا کے دورہ کابل سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ تجارتی روابط میں بھی بہتری آئے گی دونوں ملکوں کے تاجروں اور سنتکاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان تجارت کو دیگر معاملات سے الگ رکھیں اس سے قبل دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے قائم مشترکہ چیمبر آف کومرس نے مطالبہ کیا تھا کہ پاک افغان اسکری ورکنگ گروپ کی تجویز میں اقتصادی یا معاشی کمیٹی کو بھی شامل کیا جائے زبیر موٹی والا کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کے سبب افغانستان اپنی تجارت کے لیے ایران کا راستہ استعمال کر رہا ہے پاک افغان مشترکہ چیمبر آف کومرس کے مطابق دونوں ملک تاریخی طور پر ایک دوسرے کے تجارتی شراکت دار رہے ہیں اور اگر تعلقات میں بہتری آتی ہے تو دو طرفہ تجارت کے حجم میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان منیلا میں آسیان کی سربراہ کانفرنس کے موقع پر الہدہ سے ملاقات ہوئی جس کے دوران کے درمیان دفاع اور سیکیورٹی سمیت متعدد مسائل پر تبدلے خیال ہوا نئی دیلی سے اس کی تفصیل دیں گے سوہیل اچم بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے منیلا میں آسیان سربراہ کانفرنس کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کی اور دفاع اور سلامتی سمیت متعدد باہمی امور پر تبدلے خیال کیا وزیراعظم موڈی نے صدر ٹرمپ سے کہا کہ دونوں ملک باہمی تعلقات سے آگے جا سکتے ہیں اور ایشیا کے مستقبل اور انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کرائی انہوں نے اپنے غیر ملکی دوروں میں بھارت کے بارے میں پرجوش اظہار خیال کیلئے ٹرمپ کا شکر یادہ کیا موڈی نے باہمی رشتوں میں قربت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم متعدد امور پر ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہاں وزیراعظم موڈی کی موجودگی سے بہت اچھا لگا ہم وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر چکے ہیں انہوں نے موڈی کو دوست خرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس ملاقات سے ایک روز قبل بھارت امریکہ جاپان اور آسٹریلیا کے اہلکاروں کے مابین ملاقات ہوئی تھی انہوں نے انڈو پیسیفک خطے کے تعلق سے چہار فریقی اتحاد کے قیام پر تبادلے خیال کیا تھا اسٹرچیک اہمیت کے خطے انڈو پیسیفک میں جہاں چین اپنی فوجی موجودگی میں اضافی کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اور بھارت کے مابین وسیطر تاؤن پر زور دے رہا ہے وزیراعظم موڈی نے ایک بزنس کانسرن سے بھی خطاب کیا اور کہا کہ وہ بھارت کو ایک عالمی منوفیکچرنگ مرکز بنانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے نوجوان دوسروں کے لیے ملازمتوں کے مواقعے پیدا کریں نرندر موڈی نے بھارت اور آسیان ممالک کے مابین وسیطر تاؤن پر زور دیا اور کہا کہ مستقبل قریب میں جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا دنیا کے لیے ایک ترقیاتی انجن ثابت ہوں گے بھارتی حکومت کی ایکٹ ایسٹ پولیسی نے آسیان شکتے کو ہماری سرگریوں کے مرکز میں لا کھڑا کیا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایشیا بحر القاہل کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں میں سیکیورٹی میں تعاون اور تجارتی تعلقات بزید بہتر بنانے پر گفتگو کی وائس آف امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے لیے بیورو چیف اسٹیو ہرمن نے جو صدر کے پانچ ملکوں کے اس دورے میں ان کے ساتھ ہیں فلپائن کے دارل حکومت میلیہ سے یہ ریپورٹڈ سال کی ہے سنتے ہیں سادیہ آسد سے ایسوسیشن آف ساؤت ایسٹ ایشین نیشنز یعنی آسیان کا سالانہ سربراہ اجلاس ایک ایسی ٹاک شاپ جیسی شہرت رکھتا ہے جس میں علاقائی ہم آہنگی کے اظہار اور کارکردگی کو ترجیح دی جاتی ہے یعنی اس میں کوئی خاص یا ٹھوس بات عام طور پر کبھی کبھار ہی سامنے آتی ہے زیادہ خبروں میں سائیڈ لائن ملاقاتیں رہتی ہیں جب صدور اور وزرائے آزم ون ٹو ون ملاقاتیں کرتے ہیں سادر ڈانلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اس اجلاس میں ایک اہم شخصیت کا اضافہ کیا اور وہ تھے جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے جنہوں نے اس ماہ کے آغاز پر ٹوکیو میں سادر ڈانلڈ ٹرمپ کی مذبانی کی تھی آسٹریلیا کے وزیراعظم ملکم ٹرنبول کے ساتھ ٹرمپ کی بات جیتے تھے ملکم ٹرنبول کے الفاظ شمالی کوریا کی حکومت کو درست سم دکھانے اور ہمارے خطے میں تنازع کی دھمکیوں اور رشتیال انگیزی کو ختم کرانے کے لیے ہم سب کی توجہ اور اتفاق ہے گزرشتہ کئی دہائیوں سے کروڑوں افراد کے امن اور استحکام کو ہم مل کر قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اسے قائم رکھنے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے اور اس لیے مغربی بحر القاہل کے پانیوں میں جاری ایک بڑی مشک میں تین امریکی فضائیہ کے تیارے شامل ہیں امریکی بحری بیڑے اور تیارے جنوبی کوریا اور جاپان کے بحری بیڑوں کے ساتھ اس سیلف ڈیفنس فورس کا حصہ ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہمارے ملک کے لیے بلکہ میرے خیال میں پوری دنیا کے لیے کئی اچھی خبریں ہو رہی ہیں کئی معاملات یا تو حل ہو گئے ہیں یا حل ہونے کے عمل میں ہیں صدر نے کہا کہ اس سفر کے دوران امریکی کمپنیوں کو تین سو بلین ڈالرز کا فائدہ ہوا ہے صدر ٹرمپ اور دوسرے ڈانماؤں کو ایک ساتھ دیکھ کر ہر کوئی خوش نہیں کئی ہزار مظاہرین کا پولیس کے ساتھ ٹکرا ہوا جو انہیں وفود کی ملاقات کے مقام سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران پانے کی توپوں اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا جس میں متعدد مظاہرین زخمی ہوئے اور چاند ایک کو گرفتار کیا گیا مظاہرین صدر ٹرمپ کو فلپین سے چلے جانے کے لیے کہہ رہے تھے آسیان کے سربراہ اجلاس میں ایک قبل ذکر کامیابی بھی ہوئی اس گروپ نے برسوں کی بات چیت کے بعد جنوبی بھائرہ چین کے تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک ذابطہ کار وضا کرنے پر اتفاق کیا جس پر ہمیشہ بات تو کی جاتی تھی لیکن پیش رفت بہت کم ہوتی تھی سادیا اصد وائس آف امریکہ واشنگٹن ایران اور ایراک کے سرد علاقے میں اتوار کی شب آنے والے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد تین سو ہو گئی ہے جبکہ درجنوں افراد کے اب بھی منظم ہونے والے عمارتوں کے ملبت لے دبے ہونے کا خطشہ ہے امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر سات آشاریہ تین ریکارڈ کی گئی تھی جس کا مرکز عراقی کردستان کے صوبے سلمانیہ کے علاقے پنجوان میں تھا جو ایران کی سرد کے نزدیک واقع ہیں زلزلے سے زیادہ نقصان ایران میں ہوا ہے جہاں آفات سے نمٹنے کے قوم ادارے کے درجمان بہنام سعیدی کے مطابق اب تک تین سو اٹھائی سفرات کی حلاقت اور ڈھائی ہزار کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے یہ تھی وہ خبریں اور ریپورٹیں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز جو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت